نائے دل رسول اللہ میں کیا نصیحت کروں گا اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا ہے ایک تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس تیذیقہم بعض اللذی عملو کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمہی ہے یہ تو اللہ کی کتاب فرما رہی ہے دوسری جگہ ہے مہا صابقم من مصیبت فما قصبت ایدیکم ویعفوان کثیر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہارے اپنے عمال کی وجہ سے ہے اور بہت سا میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور پھر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جی موسیٰ علیہ السلام ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ترغیم و ترغیم میں ہے کہ اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کہہ نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پہلی نشانی یہ ہے کہ بارشوں کا نظام بے وقت کر دیتا ہوں اللہ اور موسموں کو ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تر علیہم ابانہ ذرعہم و امنعہ ابانہ حصادہم میں بارشوں کو بار وقت کر دیتا ہوں جب کھیتی پکنے کا وقت ہوتا ہے تو روک لیتا ہوں اور جب کاشت کا وقت ہوتا ہے تو بارش وقت کی کرتا ہوں مناسب کرتا ہوں نہ کم نہ زیادہ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ اور حکومت میں نیک اور سمجدار لوگوں کو دیتا ہوں وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ اور پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں تو میری گزارش تو اپنی ذات سے بھی اور سر بھائیوں سے جو سن رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے توبہ کی ضرورت ہے اور اس پر ایک حضرت علی کا قول بھی یاد آیا ہے اگر فرمائیں تو سنا مرحبا بہت خوشی سے سنا یہ مرحب جی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمان ہے من اراد عزاً بلا عاشیرہ جو عزت چاہتا ہو اور خاندانی نہیں ہے وغنن بلا مال جو غنی بننا چاہتا ہو اور مالدار نہیں ہے وحیبتاً بلا سلطان اور اپنی حیوت چاہتا ہو اور طاقتور نہیں ہے ووجاہتاً بلا اخوان اور معاشرے میں اپنا مقام چاہتا ہو لیکن کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہے یہ آج کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے جی جی ملا کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہے تو یہ کیا کرے یہ ایک فرد کو بھی بتایا جا رہا ہے اور ایک مجموعے کو بھی اور پوری قوم کو بھی فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّمَ عَصِيَةِ اللَّهِ الَا عِزَّتَ عَتِ اللَّهِ تو یہ ایک کام کرے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت کا راستہ چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کرے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اطا فرما دے گا تو حضرت علی کے اس فرمان پر پوری قوم کو عمل کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے مولانا ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا مولانا ہماری ہاں سیلیبریشن کا مطلب ہے ناچ گانا اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہمارے اپنے وزراء ہیں اور وہ اس کو ایک سیلیبریشن کا اور ایک عزت کا مقام سمجھتے ہیں مولانا یہ چیز بڑے عرصے سے چلتی جا رہی ہے اور ہماری گھٹھی میں بیٹھ گئی ہے اب اس سے جو اگر آدمی نکلنا چاہتا بھی ہے تو مشکل لگتا ہے تو کیا صورت ہے مولانا نکلنے کی نکلنے کی جیسے تم نکل گئے ہو وہ تو آپ نے پکڑ کے نکال دیا وہ تو اللہ نے نکالا میں نے تو کیا پکڑنا تھا تو اللہ نے نکالا ہے توبہ ہی کی ضرورت ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے تو ان کا سنبھلنا آسان ہوتا ہے لیکن جب کسی قوم کا علم غلط ہو جائے تو ان کا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا مولانا سمجھائیں اس بات کو ہمارا علم غلط ہو گیا نافرمانی میں عزت سمجھی جا رہی ہے اللہ کی نافرمانی کو سیلیبریشن کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی میں عزت سمجھی جاتی ہے تو یہ علم غلط ہو گیا نا سود میں اپنی کامیابی سمجھی جاتی ہے سود کی تجارت میں ہمارا تاجر کہتا ہے اس میں حکومت کو گلہ نہیں ہے ہمارا تاجر کہتا ہے سود سے بغیر کام نہیں چلتا سجد پر مولانا آپ کا تہہ دل سے شکریہ آپ کا بہت بڑا احسان آپ آگئے اور میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو یہاں پر صرف اپنی مرضی سے نہیں بلایا ہمارے پاس ایک ای میلز کی بوچھاڑ ہے اور ایس ایم ایس کی بوچھاڑ ہے جس میں ہمارے ملکے ماں اور بہنوں نے اور بھائیوں نے یہ شدید درخواست کی تھی کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے آپ کا ایک تعلق ہے وہ آپ کے استاد ہیں تو آپ آئے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے بلائیے میں بڑا ہی مشکور ہوں آپ کا مولانا آپ نے ان سارے بھائیوں کی جو درخواست تھی اس کو پورا کیا اور آپ نے ہمیں یہ نصیحت کے وہ الفاظ فرمائے مولانا اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین جی السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کے نصیحت کے الفاظ میرے لیے میری قوم کے لیے نوجوانوں کے لیے ماں کے لیے بہنوں کے لیے اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتے ہیں